السلام علیکم مہنداز کرم چند گاندی بہتما گاندی اگر میں آپ سے پوچھوں ایزا پاکستانی ہم ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں یا ہمارے گاندی جی کو لے کے کیا نظریات ہیں ہم میں سے بیشتر لوگ انہیں اپنا ایک دشمن تصور کرتے ہیں یا جتنے اپنے کام ہیں وہ بھارت کے لیے کے اور قائد عظم حمد علی جینا صاحب نے پاکستان کے لیے کیے لیکن اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ پاکستان کے لیے انہوں نے اپنے جان دیتی کیا یہ بات ماننے کے لیے فیار ہے آج ہم یہی چیز دسکس کرنے والے ہیں ہے تھوڑی عجیب لیکن کچھ ایسی چیزیں ہم دسکس کر رہے ہیں شاید اس کے بعد گاندی جی کو لے کے آپ کے جو نظریات ہیں وہ بدل جائیں تو چلیے سٹارٹ پڑھنے سے پہلے ہم ایک اور پرسنیلیٹی کو دسکس کرنا جاتے ہیں جن کا نام تھا ناترام گوڑسے گوڑسے کو بھی ہم میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے لیکن جو نہیں جانتے ان کے لیے ان کا تھوڑا انٹرو میں کروائے دیتا ہوں ایک برہمن فیملی سے تھے اور تھوڑے کٹر قسم کے ہندو تھے جیسے ہار جگہ بھی پائے جاتے ہیں کٹر قسم کے لوگ یہ بھی کچھ ویسی تھے انہوں نے جو سٹارٹ میں سب سے پہلے رسس کو جوائن کیا شروع میں انہوں نے گاندی جی کے ساتھ مل کے کام کیا شروع میں انہوں نے گاندی جی کے ساتھ مل کے کام کیا لیکن کچھ واقعات ایسے ہوئے جن سے ان کو لگا کہ یہ گاندی جی کے ساتھ مزید نہیں چل سکتے جہاں سے ان کی اور گاندی جی کی جو ایک سوچ تھی اس میں تقرار ہوا ان کو ایسا لگتا تھا کہ یہ جو گاندی جی ہے نا یہ انٹی ہندو اور پرو مسلم ہے انہیں لگتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے حاق کے لیے زیادہ بولتے ہیں اور جو ہندووں کے حاق ہیں ان کو یہ کمپرمائز کر لیتے ہیں اب ان کی سوچ پہلے سے ایک کٹر ہندو والی تھی تو وہ اسے کیسے برداشت کر سکتے تھے خیر یہ ہو گئے نا تو رام گوڑ سے جی چلیں جی اب آ جاتے ہیں ہم پارٹیشن کے وقت پہ پارٹیشن ہو جاتی ہے مائیگریشن ہو جاتی ہے پاکستان کو بہت سے مسلم سائل کا سامنا تھا نیا انفرسٹرکچر بنانا تھا ہر چیز کی جو ایک بیس تھی بیس سیٹ کرنی تھی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا گورنمنٹ ادارے ہیں ایڈوکیشن کا سسٹرم ہیں گورنمنٹ کی سیلریز ہیں ان سب کے لیے پیسہ چاہیے تھا فور ایمپورٹ ایکسپورٹ وغیرہ کے لیے ہر چیز کے لیے پیسہ پارٹیشن کے وقت بٹوارے کے وقت پاکستان کے حصے میں آتے ہیں تک راؤنڈ آباوٹ سیونٹی فائیو کروڑ جس کی پہلی قصد کی مد میں انڈیا پاکستان کو بیس کروڑ ادا کرتا ہے پاکستان اپنے کچھ نظام کو سیدھا کرتا ہے اپنا کچھ انفرسٹرکچر تیار کرتا ہے کچھ چیزیں الائن کرتا ہے لیکن ابھی بہت سے کام تھے جو پاکستان کو کرنے تھے اور جس کے لیے پاکستان کو پیسوں کی بہت ہی شدید ضرورت تھی اور دوسری طرف پٹیل صاحب وہ پاکستان کے پیسوں کو اولڈ کر لیتے ہیں ریزن یہ دیتے ہیں کہ جو پاکستان کشمیر پہ حملہ کیا رہا ہے جب تک وہ ریزول نہیں کرتے تو ہم جو باقی پاکستان پاکستان کے پیسے ہیں وہ پیر نہیں کریں گے پاکستان پہلے سے ابھی نیا نیا ابھی ملک وجود میں آیا تھا بہت ساری چیزوں کو فیس کرتا تھا یہ ہونا کہ بھارت پیسے نہ دے پیسے دینے سے انکار کر دے تو یہ پاکستان کے لیے ایک سخت مرلا تھا پیسے نہ ملنے کی صورت میں بہت سے مسئلہ مسائل ہو سکتے تھے اپنا ڈیفینس مضبوط کرنا تھا پاکستان میں صحت تعلیم اور بنیادی دھانچے کی ترقی کے لیے لوگوں کی ضروریات پوری نہیں ہوتی آج کی تائم پہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہمارے پاس بجلی کے پیل آتے ہیں یا ہمارا جب مہنگوی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے لوگ تانگ آ جاتے ہیں لوگ سڑکوں میں نکل آتے ہیں احتجاج کرتے ہیں گورنمنٹ کے خلاف تو سیم یہ سیچویشن تب بھی پیدا ہو جاتی اگر ہمیں وہ پچپن کروڑ بکھایا نہ ملتے ہیں لوگ گلیوں سڑکوں میں نکل آتے حکومت پہ پریشر ہوتا اب یہ حکومت بھی وہ جو ابھی پروپر سٹیبل بھی نہیں ہوئی تھی یا ہم شروع سے ہی آگے چلنے کے لیے ہم کرزہ لینا شروع کر دیتے جو کہ بعد میں تو ہم نے لینا شروع کری دیا ہے رجیس کے نتائج ہم آج بھی بھکت رہے ہیں لیکن یہ تب یہ دے فرس ہی سٹارٹ ہو جاتا کہ ہمیں دوسرے ملکوں سے کرزہ لینا پڑتا ملک کے کنیادی چیزوں کے لیے اور بہت سے پرابلوں سے اور حل صرف ایک کہ وہ پیسے جو ہمارے حصے کے ہیں وہ بھارت ہمیں دے دے لیکن وہاں پہ پٹیل صاحب اپنی طرح میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حال نہیں کرتے وہ حصہ پاکستان کے پاس ہے کشمیر کا وہ اس پہ بات چیت کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ بات چیت کریں اس کے بعد ہم پاکستان کو وہ اس کے پیسے دیں اور یہاں پہ انٹری ہوتی ہے وہ مجودہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ہم نے ایگریمنٹ پاکستان کے ساتھ کیا تھا جو ان کے پیسے ہیں وہ آپ پی کریں اب ان کی جو کورمیٹ ہے وہ اس بات پہ ایگری نہیں ہوتی کہ نہیں ہم نے پاکستان کو وہ پی نہیں کرنے تو اس پہ گاندی جی بھوکر تال پہ چلے جاتے ہیں بھوکر تال پہ چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بھوکر تال تب تک ختم نہیں ہوگی وہاں پہ اس کے ساتھ کچھ اور ایشوز بھی تھے وہ ہم دسکس نہیں کرتے لیکن ہمارا ہے کیونکہ یہ ہے ہم اس سے ڈسکس کر دیں وہ بھوکر تال پہ چلے جاتے ہیں کہ آپ جب تک پی نہیں کریں گے میں بھوکر تال ختم نہیں کروں گا یہ چلتا ہے کہ جو مجودہ حکومت ہوتی ہے وہ اس بات پہ ایگری ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ یہ بھوکر تال ختم کر دیں ہم جو پاکستان کے جو بکایا جاتے ہیں جو ان کے پیسے ہیں ہم انہیں پی کر دیں گے کیونکہ گاندھی جی بھی کوئی چھوٹے آدمی تھوڑی نہ تھی بہت بڑی فین فالوڈنگ تھی ان کی اور وہ آج بھی ہے یہ الگ بات ہے کہ جب سے مجودہ جی کے حکومت آئی ہے تب سے گاندھی جی سے زیادہ ان کے جو ہیرو ہیں اب گوٹ سے بنتے جا رہے ہیں ناتھورام گوٹ سے ان کی اڈریلی جی کو زیادہ فولو کر دیں ہیں ان کو ہیرو ماندے ہیں آپ فرق تو پڑے گا کیونکہ جس پارٹی سے تعلق ناتھورام جی کا تھا اسی پارٹی سے تعلق مودی جی کا بھی ہے تو چیزیں تو بدلیں گی تو آپ اسے ناتھورام جی کو ہیرو ماننا شروع ہو رہے ہیں ایسٹا 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 یہ جو پوپولیشن ہے یہ ایسٹا ایسٹا جو لوگ ہیں انڈیا کے وہ موسلی بڑھتے جا رہے ہیں کس طرف گوٹ سے کی طرف پھر یہ ایک الگ بات ہے یہ اتنا ہو گیا جی ان کی بھوکڑتال ختم ہو گئی بھوکڑتال ختم ہو گئی اور پاکستان کو ان کے پیسے پی کر دیئے گئے جو کہ پچاس کروڑ پی کیا گیا پانچ کروڑ تو خیر آج تک پینڈنگ ہے پاکستان کو پیسے مل جاتے ہیں پاکستان اپنی جو جہاں جہاں پر انہوں نے یوز کرنا تھا وہ ایک اپنے لگ جاتے ہیں اپنے کام میں خیر لیکن گاندی جی کی یہ کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی ناتھورام گیوٹ سے جن کا ہم نے سٹارٹ میں ذکر کیا تھا وہ ایک پیٹر قسم کے ہندو تھے وہ پہلے ہی گاندی جی کے بارے میں اس قسم کی رائے رکھتے تھے کہ یہ ایک پرو مسلم ہے یا پرو پاکستانی ہے تو وہ ان کی تو وہ مزید اس کی جو ان کی جو سوچتی اس پر تھپا لگ گیا تو وہ اس پر فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ گاندی جی کو نبٹا دیں گے کیونکہ یہ ایک نیشنل تھریڈ ہے یہ ہندووں کے لیے یا بھارت کے لیے اب خطرہ بن چکے ہیں وہ گاندی جی کو ماننے کا ارادہ کر لیتے ہیں پھر ایک دن آتا ہے 30 جنوری 1940 وہ گاندی جی کو تین گولیاں مارتے ہیں اور ان کی موت واقع ہو جاتی ہے اپنا آدمی کی زندگی ایسے اپنے اختتام کو پہنچی آپ کچھ بھی سوچیں اچھا سوچیں ان کے بارے میں بورا سوچیں ان کے بارے میں لیکن ایک حقیقت ہے کہ جب پاکستان اپنے انتہائی ایک نازک موڑ پہ تھا ابھی اپنا وجود کو مضبوط کر رہا تھا اس ٹائم پہ کاندی جی نے پاکستان کی مدد کی تو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں پھر دوبارہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ تینکیو اللہ حافظ